آپ کو بتانا یہ ہے کہ جو کیمیکل ریاکشن ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کیمیکل ریاکشن کے بعد کیا ہو جاتا ہے دو یا دو سے زیادہ ایلمنٹ یا کمپاؤنڈ آپس میں ملیں اور اس طرح ملیں کہ کوئی نئی چیز بن جائے جو کہتے ہیں کیمیکل ریاکشن ہے اور کہ اس طرح ہم پہنچان کریں گے کہ کیمیکل ریاکشن سے کوئی نئی چیز بن جو جائے یہ ابھی جائے جائے کر جروع کریں یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کا آئرن ہے اور سلفر ہے آئرن اور سلفر کا جب ریاکشن ہوتا ہے آئرن اور سلفر کے ریاکشن سے آئرن سربائیڈ پڑھنے گا آئرن سربائیڈ پڑھ جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک کیمیت اب بھی نہیں ہے یہ آئرن ہے یہ لوہے کی کترن ہیں اور لوہے کی کترن ہے لوہہ بریگ بریگ کیا ہوا ہے اور یہ ایک کیا ہے لوہا کیا ہے ایک ایلیمنٹ ہے لوہا کیا ہے ایک آرین اسے آئرن ایف ای اس کی علامت ہے فیرس اسے کہتے ہیں یہ فیرس ہے ایف ای ہے اور عام زبان میں ہم اسے لوہا یا آئرن کہتے ہیں اسے کیمیائی زبان میں ہم کمیسٹی میں اس کو ایف ای سے نوٹ کرتے ہیں اور فیرس اس کی علامت ہے اور یہ آئرن ایک ایلیمنٹ ہے اور یہ ایک میٹل ہے یہ ایک میٹل ہے جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہم نے کی ہوئے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک نار میٹل ہے یہ دبے میں سے ہم نے نکانی ہے گندک سلفر یہ کیا ہے سلفر یہ ادھر بھی نظر آرہا ہے یہ گندک ہے یہ بلکل وہی گندک ہے جو شب برات والے دن آپ برور برانے کے لیے جلاتے ہو یہ بلکل وہی گندک ہے اس گندک گندک بھی ایک ایلیمنٹ ہے یہ نان میٹل ہے گندک کیا ہے نان میٹل ہے یہ میٹل نہیں ہے میٹل اور نان میٹل میں موٹا سا فرق یہ ہے کہ میٹل جو ہوتی ہیں ان کے تار بنائی جا سکتے ہیں تاریں بنائی جا سکتے ہیں پتریاں بنائی جا سکتے ہیں اور جو نان میٹل ہوتی ہیں وہ بھروری ہوتی ہیں ان سے تار اور پتری نہیں بنائی جا سکتی ہیں تو ہمارے پاس یہ دو چیزیں ہو گئیں ایک کلر ہے اس کا یہ ییلو کلر کی ہے ایک ہمارے پاس آئین اور ایک سلفر گندک یہ گندک یعنی سلفر ہے اور دونوں چیزوں کا کیمیکر ریاکشن ہونے لگے جب بیٹا ان کا ریاکشن ہوگا تو آپ لیکھیں کہ ان کی جو شکل ہے وہ کیسی ہے جیسے ہنہی دیکھتا ریاکشن ہے جمال پاس ریتا سلفر ہے دیکھتا کینی سلفر ہے professor اور آئرن ایس دونوں آپس میں ملیں گے گرم کریں گے تو ایک نیا کیامیکل کمپاؤنڈ بن جائے گا جس کا نام فیرس سلپائیڈ ہے ابھی گندک اور آئرن کو مکس کیا گیا تو نہ آئرن رہا نہ گندک رہی ایک نئی چیز بن گئی جس کا قدر مختلف جس کے اثرات مختلف ٹوٹلی ایک مختلف چیز بن گئی ہے جس کا نام فیرس سلپائیڈ ہے تو کیامیکل ریاکشن ہو چکا ہے کیامیکل ریاکشن کے بعد چیزوں کا ذائقہ بدل جاتا ہے چیزوں کی نویت بدل جاتی ہے چیزیں مکرے بن جاتی ہیں جیسے ہائیٹروجن اور آکسیجن دو گیسے ہیں جب آپس میں ملیں تو پانی بن جاتا ہے گیسیں ہائیٹروجن جو ہے ہائیٹروجن جلنے والی گیس ہے اور آکسیجن جلنے کو بناوا دیتی ہے دونوں جلنے والی چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو ایک بجانے والی چیز بن جاتا ہے جسے پانی کہا جاتا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے جو کیمیکل ویہچن کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے آئرن اور سلفر کا آئرن اور سلفر جو ہے یہ آئرن اور سلفر کا جب کیمیکل ویہچن ہوا تو بالکل ایک نئی چیز بن گئی جو کہ آئرن سلفائیڈ یعنی ف ای ایس ہے ٹیسٹ ٹیوب میں ہم نے آئرن سلفائیڈ بنایا ہے آئرن اور سلفر کو ملا کر گرم کیا تو آئرن سلفائیڈ بن گیا ایک مول ایک مول سلفر کا اور ایک مول دو مول فیرس سلفائیڈ بانتا ہے جب ایک مول فیرس ایک مول ہم آئرن کا اور ایک مول سلفر کا ملائیں دو مول آئرن کے ملائیں گے ایک مول جو ہے وہ سلفر کا بنائیں گے اور دو مول جو ہے وہ فیرس سلفائیڈ بنے گا اور ابھی ہم کیسے چیک کریں گے کہ ایک نئی چیز بن گئی ہے یہ دیکھیں یہ پیور آئرن ہے یہ پیور آئرن ہے اس میں تھوڑی سی گندک ہاں ملاتے ہیں تو یہ ایک تھوڑی سی گندک یعنی سلفر ملا دی پسی ہوئی سلفر ہے پسی ہوئی سلفر ملا دیں تو کیمیکل ریاکشن نہیں ہوا کیمیکل ریاکشن نہیں ہوا اب اس کو یہ بن گیا ہے مکچر یہ کمپاؤنڈ نہیں بنا کمپاؤنڈ اس وقت بنتا ہے جب کیمیکل ریاکشن ہو یہ مکچر بن گیا ہے اور اس مکچر سے ہم سادہ طریقوں سے سادہ طبعی طریقوں سے فیزیکل طریقوں سے ہم اس میں سے آئرن علاق کر سکتے ہیں لگیں ہم علاق کرنے یہ ہمارے پاس ایک میگنٹ ہے اس میگنٹ سے یہاں لے کے جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ آئرن جو ہے یہ علاق ہو گیا ہے آئرن علاق ہو گیا ہے یہ گندک اسی طرح اس کے اندر رہی ہے آئرن علاق ہو گیا ہے اور یہ سادہ طبعی طریقوں سے ہم اس کو علاق کر سکتے ہیں یہ دیکھو یہ آئرن جو ہے آئرن کے جو پیسز ہیں یہ ساتھ لٹکے ہوئے ہیں اور گندک اس چائنہ ڈیش کے اندر ہی موجود ہے اس کا مطلب ہے کیمیکل ریاکشن نہیں ہوا ہوا یہ اٹھائیں ذرا یہ ڈیش کے اندر ہی ایک بات یہ بھی ظاہر ہو رہی ہے وہ مکچر کو طبعی طریقوں سے علاق کیا جا سکتا ہے اور آپ کمپاؤنڈ کو نہیں کہہ رہی ہے میٹا اس سے یہ بھی ایک بات ظاہر ہو رہی ہے جو کمکچر ہوتے ہیں اس کو طبعی طریقوں سے علاق کیا جا سکتا ہے جبکہ جیسے کہ آرن سرفائیڈ پرنایا ہے جو کہ کمپاؤنڈ ہے اس کو ہم طبعی طریقوں سے علاق نہیں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو کیمیکل ریاکشن ہوا تھا اس کے نتیجے میں ایک نیا کمپاؤنڈ مارز وجود میں آیا اس کا نام تھا آئرن سلفائیڈ یا فیرس سلفائیڈ ایف ای ایس اور جب اس کے ساتھ ہم میگنٹ لے گئے گئے تو میگنٹ نے کچھ نہیں کیا اس کو یہ دیکھو یہ میگنٹ اس کو پکڑ ہی نہیں رہا کیوں نہیں پکڑا اب لوہا کہاں چلا گیا اب لوہا کہاں چلا گیا اب لوہا اس کو پکڑ ہی نہیں رہا یہ دیکھو یہ گر گیا ہے یہ لوہا اس کو نہیں پکڑ رہا اس لیے کہ لوہا نے اپنا اثر کھو دیا سلفر نے اپنا اثر کھو دیا اور ایک نئی چیز جنم لیا ہے جس کا نام ہے تھایرس سلفائیڈ پھرکل اسی طرح جہاں میں نے بتایا کہ ایک جلنے والی چیز ہائیڈوجن اور ایک جلنے کو بھناوا دینے والی چیز آکسیجن دونوں جلنے والی چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو ایک بھجانے والی چیز پانی ہی بان جاتا ہے ابھی آج کا یہ سائنس ڈیوانسٹیشن خاتم ہوا اس پہ ایک آپ سوال بکا جاتا ہے یہ ایک سوال ہے ادھر سے چھوٹی کلاہ سار ادھر سے نام کیا آپ تھا ادھر آئے آپ میں سبھی کوئی ایک ہو تجربے سے کم طرح ثابت کریں گے ایکسپیرمنٹ سے کم طرح ثابت کریں گے کہ مکسر کے اجزاء کو آسانی سے علاق کیا جا سکتا ہے اور کیمیل کمپورن کے اجزاء کو علاق نہیں کیا جا سکتا ہے ہم پھر بتائیں کہ مکسر کے اجزاء کو ہم نے کیسے علاق کیا کہ مکسر کے اجزاء کو آسانی سے علاق کیا جا سکتا ہے یہ کتا یہ دیکھو ذرا ٹھیک ہو گیا یہ جانا یہ مکچر ہے آئرن اور سلخو کا یہ کتا ہے کہ مکسر کے اجزاء کو آسانی سے علاق کیا لیکن دوسرا جا ہم نے آئرن سلخائر کنایا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہر اجزاء نمی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہر سلخیٹ اسے ٹھیک ہے ٹھیک ہر ام ٹھیک شاہ Monate ٹھیک ہر ساتھ اسے بھی ٹھیک ہر ہو ٹھیک ہے اور طبیب دیکوتے لادا یا سکتا ہے